ملہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے کہ ہم کس طرح سے کمیز کے چاک اور فٹنگ والے سیکشن پر ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ ڈیزائننگ کرنے کے لیے ہم بازوں کو پہلے اٹیچ نہیں کریں گے بازوں کو اٹیچ کرنے سے پہلے ہم ڈیزائننگ کریں گے جو ہمارا فٹنگ والا سیکشن ہے جو ہم نے فٹنگ کی سلائی لگائی ہے اس سلائی کو ہم اس طرح سے کھولیں گے اور اس کو اچھے سے آئرنگ کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو چاک والا حصہ ہے جہاں سے ہم فولڈ کریں گے کپڑے کو اس جگہ سے ہم کپڑے کو فولڈ کر کے وہاں سے بھی آئرنگ کر لیں گے دونوں جگہوں کو ہم نے اچھے سے آئرنگ کر لیا ہے ابھی جو چاک والا حصہ ہے اس کو ہم ٹیلر چاک کے ذریعے جو ہم نے نشان بنایا تھا اس کو ہم ٹیلر چاک کے ذریعے گاڑا کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جب ہم اس کے اوپر ڈیزائننگ کریں گے تو ہماری ڈیزائننگ والی جو لائن ہوگی وہ بلکل سیدھی آئے گی یہ ہمارے پاس سلک تھرڈ ہے جو بزار سے آسانی سے مل جاتا ہے جو شلٹ کے اندر پلاورز کا کلر آرہا تھا ہم نے یہ اس کے ساتھ میچ کیا ہے اس کو ہم سوی والے سیکشن میں ڈالیں گے اور اس کے بعد جو بازو والا حصہ ہے اس کو ہم مشین کے اندر اس طرح سے رکھیں گے کہ بازو والا سیکشن یہ اس طرح سے اوپر آئے اور جو فٹنگ والا حصہ ہوتا ہے جو کپڑا فٹنگ کے اندر ہوتا ہے اس کو ہم دوسری طرف ٹرن کار دیں گے جس طرف ہم سلائی نہیں لگائیں گے جس طرف ہم سلائی لگائیں گے اس طرف سے بلکل ہم کپڑے کو دوسری طرف کار دیں گے کہ کپڑا ہمارا سلائی میں نہ آئے اس طرح سے ہم جب سلائی لگائیں گے کپڑے کو دوسری طرف اچھے سے ٹرن کرتے ہوئے ایک پاؤں کے فاصلے پر سلائی لگا دیں گے یہ تھریڈ سوی والے سیکشن میں بہت آسانی سے چال جاتا ہے اسی طرح سے ایک پاؤں کے فاصلے پر ہم دامن تک سلائی لگا دیں گے پہلی سلائی لگانے کے بعد جو اگلی سلائیاں ہوں گی وہ بھی ہم اسی طرح سے ایک پاؤں کے فاصلے پر لگاتے جائیں گے اوپر والی سائٹ سے شروع کریں گے کیونکہ مشین کا ایک پاؤں کا فاصلہ تھوڑا کم ہوتا ہے اور ایک کا زیادہ ہوتا ہے تو ہم ایک ہی پاؤں کے فاصلے پر رکھتے ہوئے اسی طرح سے سلائیاں کمپلیٹ کریں گے اور جب ہم سلائی لگائیں گے اس بات کا ہم کیا رکھتے جائیں گے کہ ہمارا جو کپڑا ہے وہ سلائی کے اندر نہ آئے ہم اس کے اوپر ٹوٹل چار سلائیاں لگائیں گے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جہاں سے ہمارے چارکر سیکشن شروع ہو رہا ہے وہاں سے ہم اوپر کی طرف ڈیڑھ انچ کا نشان لگائیں گے یعنی کہ 1.5 انچ پر ہم نشان لگائیں گے اس کا اس کے بعد اس کے اوپر ہم چار نشان لگائیں گے ہر نشان کا فاصلہ ہم ایک ایک انچ کا رکھیں گے یہ ہمارے پاس لوبز ہیں یہ ہم اس طرح سے رکھ کے اس کو ناپ لیں گے جتنی ہماری سلائی میں آئیں گے اور جتنی ہم اوپر رکھیں گے اتنی ہم رکھ کر ناپ کر ان کی کٹنگ کر لیں گے ابھی جو ہم نے 1.5 انچ کا نشان لگایا تھا اور اوپر تک جو ہمارا لاسٹ نشان تھا وہاں تک ہم فیٹنگ والے حصے سے اتنی سلائی نکال دیں گے ابھی ہم اس کو سیدھا کر کے اس طرح سے جو ہم نے ایک ایک انچ پر نشان لگائے تھے ان جگہوں پر ہم لوبز رکھتے جائیں گے اور ساتھ میں اٹیچ کرتے جائیں گے جو ہم سلائی لگا رہے ہیں بلکل اس جگہ پر لگا رہے ہیں کہ یہ ہماری سلائی جب ہم دوبارہ فیٹنگ والی سلائی لگائیں گے تو اس سلائی میں کور ہو جائے گی باہر والی سائٹ پر نظر نہیں آئے گی آپ بھی سلائی لگاتے وقت اس بات کا خیار رکھئے گا کہ ہماری جو سلائی ہے وہ اس جگہ پر آئے کہ جب ہم دوبارہ فیٹنگ کی سلائی لگائیں تو ہماری باہر والی سائٹ پر سلائی نظر نہ آ رہی ہو لوبز والی اس طرح سے لوبز لگانے سے یہ ہوگا کہ لوبز کا جو سپیس ہے اور اوپر سے ان کی لیندھ ہے وہ بلکل ایک جیسی آئے گی ادر وائز ہم فیٹنگ والا حصے کی سلائی کھول کر اس کو اندر رکھتے ہوئے ساتھ میں ہی ایک سلائی میں بھی لگا سکتے ہیں ابھی جو ہم نے سلائی نکال لی تھی ابھی اسی سلائی کے اوپر ہم دوبارہ سلائی لگا دیں گے اس طرح سے یہ ہوگا کہ ہمیں لوبز کو سیٹ نہیں کرنا پڑے گا ہم نے پہلے ہی ایک دفعہ لوبز کو سیدھی والی سائٹ پر رہ کے سیٹ کر کے لگا لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہماری لوبز لگے تیار ہو جائیں گی ابھی یہ جو ہمارا سیکشن ہے یہاں پر ہم بٹن لگا دیں گے اور ہم نے ساتھ میں پلٹا لگا دیا ہے دوری والی پائپنگ کی ہے ساتھ میں اور ساتھ میں ہمارے جو سلائی والا حصہ تھا چاک پر ہماری الٹی سائٹ پر سلائیہ نظر نہیں آرہی پلٹے والا کپڑا ہی نظر آرہا ہے اس طرح سے کپڑے کی فنشنگ زیادہ اچھی آتی ہے ابھی میں آپ کو اس کے بٹن لگا کے دکھا دیتی ہوں یہ ہم نے بٹن لگا ہے اسی کپڑے کے لگا ہے جس کپڑے کی ہم نے اس کے اوپر پائپنگ کی ہے اسی کپڑے کے ہم نے خود سے بٹن بنا کے لگا ہے آپ چاہیں تو بزار سے بھی پروا سکتے ہیں یا آپ بزار سے بھی لے کر لگا سکتے ہیں میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں کہ یہ ہمارے جو بٹن ہے بلکل اسی فیبری کے ساتھ ہیں اور یہ بٹن میں نے خود بنایا ہے بزار سے نہیں لیے اسی فیبری کے ہم نے خود ہی بٹن بنا کر لگائے ہیں اس والے فیبری کے سیم کلر ہے بٹن کا یہ اس طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کہ بلکل ہمارا کلر ساتھ میں میچ ہو رہا ہوتا ہے یہ اس کی فائنل لک نظر آ رہی ہے آپ کو کیمرے میں اتنی واضح نہیں نظر آ رہی ہوتی ادر وائز یہ زیادہ تریڈ بھی اس کا زیادہ واضح ہو رہا ہے اور دوزائنی زیادہ اچھی نمائی ہو رہی ہے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ہماری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور دعاوں میں ہمیں زیادہ رکھے گا اللہ حافظ